بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ترویش ٹی وی کے معزز خاتین و حضرات حضرت خاجہ موئین و دین چشتی اتنی عظیم شخصیت ہیں کہ زیارتِ حرمین تیبین کے موقع پر مکہ مکرمہ میں غیب سے ندا آئی کہ موئین و دین میرا دوست ہے میں نے اس کو اپنے مقبول اور برگزیدہ بندوں میں شامل کیا اور پھر جب مدینہ منورہ میں روزہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری دی اور عدب و احترام کے ساتھ سلام پیش کیا تو جواباً روزہ اقتص سے و علیکم السلام یا کتب المشایخ کی صدائی اور نائبِ رسول بنا کر ہند کی ولایت سپرد کی گئی اس بلند مقام و مرتبت پر فائز ہونے والے خاجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کا مجاہدہ بھی ذرا ملاحظہ ہو حضرت سیدنا خاجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کا معمول تھا کہ ساری ساری رات عبادتِ الٰہی میں مصروف رہتے حتیٰ کہ عشاء کے وضو سے نمازِ فجر ادا کرتے اور تلاوتِ قرآن سے اس قدر شغف تھا کہ دن میں دو قرآنِ پاک ختم فرما لیا کرتے دورانِ سفر بھی قرآنِ پاک کی تلاوت جاری رہتی دیگر بزرگانِ دین اور علیاءِ کاملین رحمہم اللہ کی طرح آپ بھی زیادہ سے زیادہ عبادتِ الٰہی بجالانے کے خاطر بہت ہی کم کھانا تناول فرماتے تاکہ کھانے کی کسرت کی وجہ سے سستی، نیند یا غنودگی عبادت میں رکاوٹ کا باعث نہ بنیں چنانچہ آپ کے بارے میں منقول ہے کہ سات روز بعد دو اڑھائی تولہ وزن کے برابر روٹی پانی میں بھگو کر کھایا کرتے خاجہ غریب نواز کے اخلاقِ حسن نے لاکھوں کو اسیر بنا لیا کیونکہ آپ کی طبیعت میں حلم و افو کی درویشانہ صفات منتحہِ کمال تک پہنچی ہوئی تھی اس کا اندازہ لگانے کے لیے یہ واقعہ ملاحظہ فرمائیں ایک مرتبہ خاجہ مویندین چشتی رحمت اللہ بیٹھے ہوئے تھے ایک آدمی آیا اور آدھا بجالا کر ایک جانب بیٹھ گیا ارزگی کہ حضرت بہت عرصے سے آپ کی قدم بوسی کی تمنا تھی اللہ کا شکر ہے کہ یہ عظیم سعادت آج میسر ہوئی اس بدباطن شخص نے جیسے یہ جملہ کہا حضرت نے اس کی طرف دیکھ کر تبسم فرمایا اور ذرا توقف کے بعد فرمایا جس ارادے سے آئے ہو اس کو پورا کرو یہ سنتے ہی وہ شخص کانپنے لگا خوف زدہ ہو کر زمین پر گر گیا اور بڑی آجزی سے بولا کہ مجھ کو لالچ دے کر آپ کو ہلاک کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا یہ کہہ کر بغل سے چھوری نکالی اور سامنے ڈال دی پھر قدموں پر گر کر کہنے لگا آپ مجھ کو اس کی سزا دیجئے بلکہ آپ حکم دیجئے کہ مجھے مار ڈالا جائے خاجہ غریب نواز رحمت اللہ نے فرمایا اے عزیز ہم لوگوں کی روش یہ ہے کہ ہمارے ساتھ جو برا کرے اس کے ساتھ بھی ہم نیکی سے پیش آتے ہیں تم نے تو میرے ساتھ کوئی برائی نہیں کی یہ کہہ کر اس کا سر اپنے قدموں سے اٹھا لیا اور اس کے لیے دعائیں کی خداوند اس شخص کو نیک توفیق عطا فرما دعا کرتے ہی اس کا دل بدل گیا اس نے حضرت کی ملازمت اختیار کر لی دیندار آدمی بن گیا یہاں تک کہ پینتالیس بار حج کعبہ کی سعادت حاصل ہوئی اور اسی مقدس سرزمین میں روح پرواز ہوئی مکہ مکرمہ میں ہی پیوند خاک بھی ہوا ایک مرتبہ کا قصہ ہے کہ حضرت خاجہ موین و دین چشتی کے پاس ایک آدمی آیا اس نے کہا کہ حضرت میرے گاؤں کی سڑک کی سند گم ہو گئی ہے اور نئی سڑک کے لیے بادشاہ لوگ تیار نہیں ہو رہے لہٰذا آپ دعا کیجئے کہ وہ سند مل جائے حضرت خاجہ موین و دین چشتی نے اس شخص سے فرمایا کہ جاؤ اور بازار سے حلوہ لے کر آؤ آپ نے یہ جملہ اس لئے فرمایا تھا کہ تھوڑی سی خوش تبعی ہو جائے اس شخص نے فوراں کہا کہ اگر ایسی بات ہے تو میں ابھی جا کر حلوے کی ایک دیکھ لے کر آتا ہوں حضرت نے فرمایا ہاں ہاں ضرور جاؤں لیکن ایسا کرنا کہ بازار میں جو کونے پر تمہیں حلوائی جاتے ہوئے ملے صرف اسی سے حلوہ لے کر آنا اس نے کہا ٹھیک ہے خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ جب وہ بازار میں داخل ہوا تو اس کو کونے میں وہی حلوائی دکھائی دیا اس نے حلوائی سے کہا کہ تم میرا حلوہ تول دو حلوائی نے جب اس کا حلوہ تولنا شروع کیا اور اس کو پیک کرنے کیلئے ایک کاغذ اٹھایا تو اس آدمی نے اس کو کہا ٹھہرو اس کاغذ میں حلوہ نہ ڈالو تم کسی اور کاغذ میں مجھے حلوہ ڈال کر دے دو کیونکہ یہ تو وہی کاغذ ہے جو مجھے چاہیے حلوائی نے ایسا ہی کیا اور اس کو وہ کاغذ اٹھا کر دے دیا اور خود کسی دوسرے کاغذ میں اس کو حلوہ ڈال کر دے دیا وہ آدمی واپس آیا اور اس نے آ کر حضرت سے سارا قصہ بیان کیا تو حضرت نے تبسم فرمایا اور فرمایا کہ جاؤ یہ حلوہ بھی اپنے ساتھ لے جاؤ اور اپنے بچوں کو کھلا دو اور اللہ کا شکر ادا کرو اسی کے ساتھ ساتھ ایسے بزرگوں کے کچھ دل آویز اندازے کردار بھی ہوتے ہیں جس کی وجہ سے لوگ ان کی طرف دیوان آوار بھاگنے لگتے ہیں کچھ ایسے ہی کردار خاجہ غریب نواز کے بھی تھے مثلا آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں آٹھ سال اپنے مرشد کی خدمت میں مصروف رہا ایک لمحہ بھی آرام نہیں کیا میں نے نہ رات دیکھی نہ دن ہمیشہ ان کے سفر میں رہا ان کے کپڑے بیستر اور دیگر سامانے سفر سر پر رکھ کر ان کے ساتھ ساتھ چلتا رہا جب انہوں نے مجھ درویش کی خدمت کو دیکھا تم مجھے وہ نعمت عابدی عطا فرمائی جس کی نہ کوئی حد ہے اور نہ انتہا الغرض اس دم تک بارگاہ مرشد کے خادم بنے رہے یہاں تک کے کامیابی حاصل کر کے منزل مقصود تک پہنچ گئے حتیٰ کہ سند کی طور پر مرشد کامل نے ارشاد فرمایا ہمارا موین و دین اللہ کا محبوب ہے ہمیں اپنے مرید پر فخر ہے اسی طرح آپ کے اندر وارفتہ و دیوانہ وار بنانے والی ایک اور بڑی خوبی یہ تھی کہ آپ کو انسانیت سے بڑا پیار تھا بلا تفریقِ مذہب و ملت مظلوم کی امداد و حاجت روائی گویا آپ نے اپنے اوپر لازم کر لیا تھا مثال کے طور پر اس مظلوم مقتول کی حیات نو کے واقعے کو ملاحظہ فرمائیں ایک حاکم نے ایک شخص کو بے گناہ پھانسی کی سزا دے دی مقتول کی ماں حضرت خاجہ کی خدمت میں آئی حضرت اس وقت تو وضو فرما رہے تھے اس عورت نے آتے ہی گرے اوزاری شروع کر دی کہ خدا کے لئے میری فریاد سن لیجئے شہر کے حاکم نے ناحق میرے بیٹے کو پرچہ نویسوں کی ریپورٹ پر پھانسی دے دی ہے حضرت خاجہ نے متوجہ ہو کر اس مظلومہ کی فریاد کو غور سے سنا اور جب آپ کو یقین ہو گیا کہ واقعی بلکل صحیح ہے تو آپ نے اپنا آسا ہاتھ میں لیا اور اپنے خدام و مریدین کے ساتھ روانہ ہو گئے ہر شخص حیران و پریشان تھا کہ دیکھی پردہ غیب سے کیا ظہور میں آتا ہے حضرت خاجہ سیدھے مقتول کے پاس جا کر کھڑے ہو گئے اور دیر تک اس کی لاش کو دیکھتے رہے پھر اپنے آسا سے اس کی گردن کو چھو کر فرمایا اے مظلوم اگر تجھ کو بے قصور مارا گیا ہے تو اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا اور پھانسی کے تختے سے اتر جا ان الفاظ کا زبان مبارک سے نکلنا تھا کہ مقتول زندہ و سلامت پھانسی کے تختے سے نیچے آ گیا جیسے حکم کا منتظر ہو اور فوراں حضرت کے قدموں پر گر گیا اس وجہ سے کہ آپ رحمت اللہ اپنے مریدین و محبین سے بے پناہ محبت فرماتے ہیں اور صرف حیات ظاہری میں ہی نہیں بلکہ وفات کے بعد پھر قیامت تک ہونے والے مریدین و محبین کے لئے اس وقت دعا فرمائی جب آپ رحمت اللہ حرم کعبہ میں مصروف عبادت تھے اور آواز آئی کہ اے محبین الدین میں تجھ سے خوش ہوں تجھ کو بخش دیا جو کچھ تمہاری خواہش ہے مانگو تاکہ میں تمہیں عطا کروں آپ نے دعا فرمائی اے اللہ میرے مریدوں کو بخش دینا آواز آئی اے محبین الدین تو میرا مخصوص و برگزیدہ بندہ ہے تیرے تمام مریدین جو بھی تیرے شجرے میں شامل ہوں گے سب کو بخش دوں گا اس کے بعد خواجہ غریب نواز علی رحمہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ جب تک میرے مریدین جنت میں قدم نہیں رکھ لیں گے میں بہشت میں داخل نہیں ہوں گا یہ ہے خواجہ غریب نواز موین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ کے تابندہ نقوش کے چند جھلکیاں جس کی روشنی میں روز روشن کی طرح یہ آیا ہو گیا ہے کہ من جد وجد آپ اور رحمت اللہ کو اگر آج بھی خواجہ ہند کہا جاتا ہے تو یوں ہی نہیں بلکہ ایران سے ہندوستان آنے میں بے پنہ دشواریوں کا سامنا کیا راہ حق میں بے نظیر قربانیہ دی جس کی گواہی خود غیب سے ملی یعنی جس نے اپنی پوری زندگی بھی اللہ کے لئے وقف کر دی حتیٰ کہ روح بھی اللہ کی محبت میں جس میں انصری سے چھے رجب المرجب چھے سو بتیس ہجری میں پرواز کر گئی اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم تمامی کو فیضان خواجہ سے فیضیہ فرمائے بلکہ تعلیمات خواجہ پر عمل پیرا ہونے اور عام سے عام تر کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین